اتر پردیش دے لکھیمپور کھیریچ واپری ہنسا نو لے کے سنیوکت کسان مورچا والنو آج پریس کلاب دلی وکھے پریس کانفرنس کیتی گئی اس موقع کسانہ نے اپنیاں اگلیریاں رن نیتیاں نو سانجا کیتا کسانہ گو یوگیندر یادو نے اس دوران کہا کہ لکھیمپور تو بارہ اکتوبر نو شہید کلش یاترہ شروع ہوئے گی پندرہ اکتوبر یعنی کے دشیرے والے تین پردان منتری نریندر مو دیتے امیت شاہ دے پتلے فوکے جانگے اٹھارہ اکتوبر نو ریل روکو اندولندی اپیل کیتی گئی آئے آتے چھبی اکتوبر نو لکھنوچ مہا پنچایت کیتی جاوے گی ہور کی کی جانکاری دھتی ہے یوگیندر یادو نے آؤ سنڈ دیا آتی اب میری جب میں باری ہے کہ جیسا ہمارے تمام ساتھیوں نے بتایا ہے کہ اس سنگھرش کو ہم آگے لے کے جائیں گے لوگتانترک طریقے سے شانتی میں طریقے سے تو کیا پروگرام ہوگا کل سنیوکت کسان مورچہ کے تمام سنگھرنوں کی ایک بڑی بیٹھک ہوئی اس کے عدیفت دارپال یہ دیکھی تھی اس بیٹھک میں جو نیڑے ہوئے وہ میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں پڑھ کے صرف سنا دے رہا ہوں باقی ساتھی آگے اس کا بیستار سے بتا رہا ہوں پانچ اپیر ہم پورے دیش کے لیے کر رہے ہیں پہلا کارکرم پہلا کارکرم ہے بارہ تاریخ کو بارہ تاریخ کو ہمارے ان سبھی پانچ شہیدوں چار ہمارے کسان اور ایک پترکار جو شہید ہوئے اس کے نیچے لگتے ہیں پانچ کسان اور ایک کسان پترکار رہتے ہیں ان پانچوں کی انتیم ارداس اور ڈھوک سما رو اتر پردیش لکیم پور جلے میں تکونیا ستان پر ہوگا exact venue ہم کل شام تک ڈے کر کے بتا دیں گے لیکن لگ بھگ وہیں جہاں کی جہاں یہ گھٹنا گھٹی لگ بھگ وہیں ایک انتیم ارداس شتھنجلی سبا کا ایوجن کیا گیا ہے ہم دیش بھر کے کسانوں سے اپیر کرتے ہیں کہ آپ وہاں پہنچئے یہ کوئی سامان نے گھٹنا نہیں ہے کسان آندورن کے لیے جنیاں والا کانڈ کے برابر ہے ایک گھٹنا دیش بھر کے کسانوں سے ہم اپیر کرتے ہیں کہ آپ جو جو سمبھاؤ ہیں ٹکونیا لکھین پور کھیری میں بارہ تاریخ کو صبح پہنچئے ان شہیدوں کو شتھنجلی دیجئے جو کسی قارن سے نہیں پہنچ پائیں ان تمام لوگوں سے ہمیں آگ رہے ہیں آپ اپنے پڑوس کے گرودوارے میں مندر میں مسجد میں چرچ میں کسی ستھانیے سارجنک ستھل پر ہمارے مورچے پہ دھرنے پہ ٹول پلازا پہ جہاں جہاں کسان ہے سب سے انرود ہے بارہ تاریخ شہیدوں کی سورتی کا دن ہے ہم سب اس کو مناائیں دیش کے تمام ناغرک سمیتھنوں سے ہمارا انرود ہے کہ بارہ تاریخ شام کو کینڈل لائٹ مارچ نکالیں مومبتی سے لے کے چلیں یاد کریں ان شہیدوں کو اور اس دیش کے ہر ناغرک سے آگ رہے ہیں انتتہ وہ سب اندھ آتا سے ہی ہم تین وقت کھانا کھاتے ہیں دیش کے ہر ناغرک سے آگ رہے ہیں آپ کسی اندولن میں نہیں آسکتے آپ کینڈل لائٹ مارچ میں نہیں آسکتے آپ ٹکونیا نہیں پہنچ سکتے شام کو پانچ مومبتی اپنے گھر میں جلائیں یاد کیجئے اندولت آتاؤں جنہوں نے شہادت دی ہے شام آٹھ بجے پانچ مومبتی آپ اپنے گھر کے باہر جلائیے ان چار کسانوں اور ایک کسان پترکار کی یاد پہلا کارکرم یہ دوسرا کارکرم ہے کی بارہ تاریخ کو وہیں ٹکونیا سے پورے دیش کے لیے شہید کسانوں کے استی کلش پھول بولتے ہیں اسے لے کے یادترہ روانہ ہوگی پچھا جتنے بھی جلے ہیں ہر جلے کے لیے الگ الگ کلش لے کے اس جلے کی یادترہ وہاں سے روانہ ہوگی بارہ تاریخ کو اور یہ یادترہیں سب چوبیس تاریخ تک سماعت ہو جائیں اور باقی دیش کے ہر راجے کے لیے ایک ایک کلش لے کے وہاں کے لیے یادترہ شروع ہوگی کئرلا کے لیے بھی تمیلناڑو کے لیے بھی میگھالے درپرا کے لیے بھی گجرات کے لیے بھی جمہو کشمیر کے لیے بھی تو بارہ تاریخ سے کلش یادترہ شہید کسان کلش یادترہ روانہ ہوگی ہر جلے کے لیے ہر راجے کے لیے اور اسے اپنے اپنے جلے اپنے اپنے راجے میں سیوت کسان مورچہ کے جو سیوکی سنکھنیں وہ تیہ کریں گے یادترہ کا وسرجن کہاں پہ ہوگا کسی پویترستان پہ کسی ایڈیہاسکستان پہ اس کا وسرجن کیا جائے دوسرا پروگرام تیسرا پروگرام ہے دشیرے کا پندرہ اکتوبر دشیرہ ہے سیوت کسان مورچہ کی اپیر ہے دیش کے تمام ناغرکوں سے کہ یہ سج کی وجہ اور جھوٹ کے ناش کا دیمت ہے اور اس وقت اس دیش میں جھوٹ کے سب سے بڑے جو تین پرتیت ہیں اس دیش کے پردھان منتری نرینڈر موڈی اس دیش کے گرہ منتری امیت شاہ اور ستھانی استر پہ ہم تو تیسرے کی بھی گوشنا کر رہے تھے ہمارے سب ساتھیوں نے کہا نی 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 میرا ویلن یہ ہے دوسرے نے کہا میرا ویلن یہ ہے ہم نے کہا تیسرا آپ اپنے مند سے تیہ کر دیجئے کہ یوگی جی کا سوچتا ہے دوسرے نے کہا نہیں کھٹر جی بھی اترہ ہی بڑے ہیں ہم نے کہا تیسرا آپ اپنے مند سے بنا دیجئے ستھانی استر پہ تیہ ہوگا جھوٹ اور اہنکار کے ان تین پرتیتیوں کو چند کر اس بار دشیرہ میں ان کا بھتلا دہن کیا جائے تیسرا کارکرم چوتھا کارکرم ہے اٹھارہ اکتوبر اٹھارہ اکتوبر کو ریل روکو سبہ دس بجے سے شام چار بجے تک سنیوکت کسان مورچہ کی طرف سے ریل روکو کے کارکرم کا آبان دیا گیا اور پانچ ہواں اور انتیم کارکرم چھپیس اکتوبر چھپیس ساری ہمارے لئے بڑی میتھون ہو گئی ہمینے کی چھپیس اکتوبر کو اتر پردیش کی راجدھانی لکھنو ایک احتحاسک مہا پنچائت کا آئوجن کیا جائے راکے ہی میرے ساتھ پیٹھے ہیں ارپال بھائی بھی ہیں تمام ساتھی ہیں جس طرح کی احتحاسک مہا پنچائت مجفر نگر میں کر کے ہم نے شروعات کی اسی طرح سے اس بار لکھنو میں چھپیس داری کو احتحاسک مہا پنچائت کی جائے میں اس پشت کر دوں کہ بارہ تاریخ کو شہید سورتی دیوست کی گھوشنا ہو چکی ہے وہ ہوگا باقی سب چاروں کارکرم اس پر نربھر ہیں کہ اگر گیارہ تاریخ تک سرکار ہماری مانگ نہیں مانتی جو بتا چکے ہیں اگر گیارہ تاریخ تک ہماری مانگ نہیں مانی جاتی تو بارہ کو وہیں شدانجلی سبھا سے ہم ان باقی چار کارکرموں کی گھوشنا کر دیں گے اور ان سب کو پورا کریں موسیقی